خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے ہمارے بیورو چیف ولان مصطفیٰ پاور آف پاکستان نیوز اجنسی کی رپورٹ کے مطابق خواجہ فرید انیورسٹی آف انجینرنگ ان انفرمیشن ٹکنالوجی میں پانچ روزہ فہمدین کورس کا انقاد کیا گیا پانچ دسمبر کو شروع ہونے والے اس کورس میں مبلغ عالم مجلس ختم نبوت مفتی راشد مدنی نے خطاب کیا کورس میں مختلف شعباجات کے سیکڑوں طلبات نے حصہ لیا کورس کا انقاد انیورسٹی کے ایتھکس اینڈ ٹالرین سوسائیٹی کی جانب سے کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مفتی راشد مدنی نے عقیدہ ختم نبوت پر تفصیلی گفتگیوں کی انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو امت مسلمہ کو کمزور کرنے والے ہتکندوں کے خلاف اٹھکڑے ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ شرپسند اناثر بقاعدہ منصوبہ بندی سے نوجوانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی تجدید کریں اپنے عقائد کو مضبوط بنائیں قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارے انہوں نے کہا کہ اسلام ہی سچا دین ہے انہوں نے کہا کہ یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ دین کی ترویز اور تبلیغ کریں آخر میں مفتی راشد مفتی نے شرقا کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے جواب بھی دیئے اور دیل اسلام کی سربلندی اور امت مسلمہ کی خیر کے لیے خصوصی دعا کی اس موقع پر لیفٹیننٹ جرنل لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر آب دستگیر ڈاکٹر ماجد رشید مختلف کالجز کے سربراہان جامعہ کے فیکلیٹی ممبران اور انتظامی افتران کی بڑی تعداد شریک ہوئی رپورٹ کریں بلال مصطفی رحیم یار خان سے